نحمدہو و نسلی علی رسولِهِ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تجوید کے سبق میں آج ہم پڑھ رہے ہیں غنہ یعنی گنگنی آواز کے ساتھ پڑھنے کے قائدے ہمارے پاس یہاں قائدہ نمبر 1 قائدہ نمبر 2 قائدہ نمبر 3 اور قائدہ نمبر 4 ہے غنہ یہاں لکھا ہے یہ دیکھیں سب سے پہلے حروفِ اظہار حروفِ ادغام حروفِ اقلاب اور حروفِ اخفا یہ چار قائدے ہیں غنے کے کتنے قائدے ہیں چار سب سے پہلا قائدہ جو ہے جب نون اور میم پر دو لفظ ایسے ہیں جب ان کے اوپر شد آ جائے تو ہمیشہ غنہ ہوتا ہے جس طرح کہ غم این اب یہ دو ورڈ قرآن پاک میں ایسے ہیں کہ ان کو جب پڑھا جاتا ہے حروفِ تاجی میں تو یہ اپنی آواز دو مرتبہ لارہے ہیں نون نون واؤ نون توڑ کر کے دیکھیں تو نون واؤ نون دو مرتبہ آ رہے ہیں اور میم بھی اسی طرح ہیں اپنی آواز دو مرتبہ لارہے ہیں میم یا اور میم تو ان دو حروفوں کے اوپر تو غنہ ہے باقی حروفِ تاجی جو ہیں ستائیس حروفِ تاجی نہ وہ اپنی آواز دو مرتبہ لارہے ہیں نہ ہی ان کے اوپر غنہ ہے یہ اپنی آواز دو مرتبہ لارہے ہیں تو ان کے اوپر غنہ بھی ہوگا یہاں انہوں نے بتا دیا جیسا کہ مشک کیجئے کہہ رہے ہیں یہ میم کے ساتھ تھا ابھی سمپلی وہ اس کو صرف آپ کو بتا رہے ہیں اس کے بعد اس کو کھول کر رہے ہیں وہ آگے سمجھایا جا رہے ہیں قائدہ نمبر ٹو قائدہ نمبر ون میں کیا تھا مشدد مطلب شد والا حروف اور قائدہ نمبر ٹو میں کیا ہے میم ساکن میم پر غنہ اس وقت ہوگا جب اس کے بعد میم اور با ہوں گے پہلا شد اور دوسرا ساکن کیسے جس طرح وَالَكُم اچھا یہ میم کا بتا رہے ہیں میم اور با وَالَكُم مَا كَسَبْتُم يَعْتَصِم بِاللَّهِ اور جب میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف ہو تو آواز کو ناک میں نا نا میم کا بتا رہے ہیں اَلْحَمْ اب یہ دیکھیں آگے میم آ گیا تو یہاں ہم نے ادال آ گیا سوری تو غنہ نہیں ہوگا اَلْحَمْدُ صرف میم اور با پر غنہ ہوگا لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ یہاں یا آ گیا تو غنہ نہیں ہے وَلَمْ يَكُلْ یہاں یا آ گیا تو غنہ نہیں ہے اب نیچے غننے والے الفاظ کی مشک بتا رہے ہیں اَمْ بِظَاهِرٍ اَمْ مَنْ خَلَقْنَا ٹھیک ہے وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اَلَمْ يَرَوْا اچھا یہاں غنہ نہیں ہے اَلَمْ يَرَوْا اوپر عَلَيْهِمْ پر کیوں غنہ آگے با آ گیا با کا قائدہ بتا رہے ہیں نا با اور میم کا عَلَيْهِمْ بِمُسْغَيْطِر أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ یہاں غنہ نہیں ہے اَمْ زَاغَت یہاں بھی غنہ نہیں ہے کیونکہ میم کیا آگے زا آ گیا بانی آیا فَدَمْ دَمَا عَلَيْهِمْ یہاں غنہ نہیں ہے فَدَمْ دَمَا پر یہاں ہوگا یہاں بھی نہیں ہوگا سوری عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ اب نیکسٹ ورڈ پہ ہوگا بِذَمْ بِهِمْ کیوں ہوگا اوپر چھوٹی سی میم کے ساتھ ہوگا چھوٹی جو میم لگی ہوئی ہے نا اس کی وجہ سے ہوگا بِذَمْ بِهِمْ فَسَوَّا أَلَّذِينَهُمْ عَنصْقَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ہمبرک اپنے سبق میں ایسی مثالیں تلاش کر کے گول دائرے لگائیں اس طرح کی وہ کہہ رہے ہیں اوپر جو مشک دے دیجئے گے قائدہ نمبر تین نون ساکن اور تنوین کے بعد نون ساکن تنوین کے بعد حروفِ حلقی میں سے یہ حروفِ حلقی ہیں اور لام اور راہ میں سے کوئی حرف آ جائے تو غنہ نہیں ہوگا بقیہ بیس حروفوں میں غنہ ہوگا لام راہ کے بھی اپنی ایک مشک ہے وہ آپ کو سمجھائیں گے اور اس کے بعد یہ سارا وہ